جہاں دوستو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں انٹرنیسنل ڈی آف یوگا کے بارے میں جو کی 21st آف جون کو منائے جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی سفلتہ دیکھتے ہیں تو سفلتہ تین چیزوں سے ماپی جاتی ہے دھن پرشیدھی اور من کی سانتی اور جہاں تک بات ہے دھن اور پرشیدھی کی تو وہ تو لوگ پا لیتے ہیں مطلب آسانی سے یا تھوڑا محنت کر کے پا لیتے ہیں بھر جو من کی سانتی ہے وہ بہت جروری ہوتی ہے اور بہت بہت مسکل سے ملتی ہے ان فیکٹ بہت سارے لوگوں کو وہ نہیں ملتی ہے تو من کی سانتی بہت جروری ہے جس کے لیے یوگا موسٹ ایمپورٹنٹ چینج ہے تو اس بار کا جو یوگا ہے وہ ہمارا سیبن ڈی نیشنل ڈی آف یوگا ہے کیونکہ اسٹارٹ کیا گیا تھا یوگا ڈے وہ ہر سال آتا ہے 21st of june کو اور جو اسٹارٹ کیا گیا تھا وہ 2015 میں اسٹارٹ کیا گیا تھا 2015 سے لے کے 2015 تک اس بار کا جو یوگا ڈے ہے وہ 7th international ڈی نیشنل ڈے ہے یوگا جو ہے وہ کسی انسان کو فیجیکلی فٹ رکھتا ہے مینٹلی زیادہ پریسر نہیں آنے دیتا ہے مطلب مینٹلی سٹیبل رکھتا ہے انسان کو تاکہ وہ زیادہ سوچے نا مطلب بہت زیادہ جو لوگ سوچتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو مینٹلی سٹیبل رکھتا ہے انسان کو کیونکہ اگر لوگ زیادہ سوچتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سوچنے کو ہے جیسے ہیڈ اٹیک ہے ایسی بہت ساری خطرناک چیزیں جو انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور اسپریچول طریقے سے وہ لوگوں کو مینٹین کر رہے ہیں مطلب اسپریچول طریقے سے آرام سے رکھتے ہیں اس کو تاکہ وہ اس کی جو پوری باڈی ہے وہ ریلیکس فیل کرے آپ کو پر ڈے یوگا کرنا چاہے جس سے کہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کتنی باڈی جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتی ہے آفٹر دے یوگا اور آپ کو یہ جان کے گروہ ہوگا اور بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ جو ورلڈ انٹرنیشنل ڈے آف یوگا ہے یہ بھارت نے کیا کیا تھا اوریجنیٹ کیا تھا مطلب بھارت کے طرف سے یہ اوریجنیٹ کیا گیا تھا جسے کہ آج پورا ویشو منا رہا ہے اسے ہمارے ابھی پریزنٹ کے جو پردان منتری جی ہیں نریندر موڈی جی ان کے دورے اسے انٹرڈیوش کیا گیا تھا جب وہ یو این جی اے میں سپیچ دے رہے تھے مطلب اپنا بھاسنڈ دے رہے تھے یو این جی اے کا فل فرم ہوتا ہے یونیٹیڈ نیشن جینرل اسیمبلی جب وہاں پہ یہ لیکچر دے رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے پہلی بار انٹرڈیوش کیا تھا یوگا کو جو کی ڈیٹ تھا انٹرڈیوش کنے کا ٹونٹی سیبنٹھ آف سپٹیمبر ٹو تھو تھوہجنٹ فورٹین ستائیس ستمبر دوہجا چودہ کو یہ یوگا جو وہ آج سے نہیں مطلب حالی فلال سے نہیں چل رہا ہے یہ بھارت کا بہت ہی انسینٹ مطلب یہ کیا بولتے ہیں پراشین پرمپرا ہے یوگا کیونکہ آپ کو پتا ہوا کہ ہماری جو پراشین کیا بولتے ہیں ریسی مونی تھے وہ اپنی سالوں سالوں تک جو ٹائم نکال دیتے تھے یوگا میں تاکہ انہیں کچھ پرابت ہو کچھ ادھیاتمک چیزیں پرابت ہو ان کے مند کو سانتی ملے ان کا جو ہے ایشور کے پرتی جو لگاؤ بڑھے ایسی سب چیزوں کے لیے لوگ سالوں سال اپنی پوری جندگی لگا دیتے تھے یوگا میں یوگا جو ہے وہ دماغ کو ریلاکس رکھنے میں باڈی کو ریلاکس رکھنے میں اوور تھنکنگ میں کسی بھی کارے کے پرتیش شہیم رکھنے میں جب تک وہ کارے پورا نہ ہو جائے تب تک آپ پیشنٹ سے کام لے اور اس کے بعد کیا باتا ہے صدبہ ہونا صدبہ ہونا پرابت کرنے میں جو یوگا ہے ان سب چیزوں کا پرتیخ ہے یوگا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ ہی اپنی آپ کی باڈی میں ایمپلیمنٹ ہوتی جائے گی 2015 میں ربی آئی نے جس کا فل فرم ہوتا ہے ریج آب بینک آف انڈیا اس نے 10 روپیز کا جو کوئن ہے 10 روپے کا جو کوئن ہے اس کو ایشیو کیا تھا کیونکہ کس کے لیے وہ انٹرنیشنل ڈے آف یوگا کے لیے ایشیو کیا تھا مہدی جی کے ریپنجٹ کرنے کے بعد اس کے بعد 11 دسمبر 2014 کو جو انڈیا کے پرمنٹ ریپرجنٹیٹیو ہے جن کا نام ہے اشوک مکھر جی انہوں نے یونیٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں پھر سے دوبارہ انٹریڈیوش کیا تھا یوگا کو اور اس یوگا ڈے کو انٹرنیشنل یوگا ڈے کو 117 میمبر نے سپورٹ کیا تھا جو کی کسی بھی ووٹ مطلب اس کی لیے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور اس کو ایڈاپٹ کر لیا گیا کیونکہ یہ 177 لوگوں نے اسے سپورٹ کیا تھا اور اس کے پیچھے آخری ریجن کیا ہے کہ اس کو 21st of june کو ہی منائے جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے پرائیمنیسٹر جی کا کہنا ہے ان کا ریجن یہ ہے اس ڈے کو سیلیکٹ کرنے کا کیونکہ ہمارے نوازن ہیمش پھیر میں جو 21st june ہے وہ پورے سال اس دن سب سے لمبا دن ہوتا ہے پورے شال میں سب سے لمبا دن جو ہوتا ہے وہ 21st of june کو ہی ہوتا ہے پہلا تو یہ ریجن ہو گیا کہ ان کو سیلیکٹ کرنے کا اور جو دوسرا ریجن ہے اس دن جو ہوتا ہے وہ اس رات میں گروہ پنڈیما ہوتی ہے اور اسی دن سیو جی کو تو آپ جانتے ہوں گے اسی دن سیو جی نے جس کو آدھی گروہ بھی کہا جاتا ہے جن کو تو انہوں نے اسی دن یوگا کو انٹرڈیوش کیا تھا وہ تھے جنہوں نے انٹرڈیوش کیا تھا یوگا کو جن کو آدھی گروہ کے بھی نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سنگر جی جو ہے وہ ہمیسا دھیان میں ہی رہتے ہیں وہ پتہ ہمیشہ میڈیٹیسن ہی کرتے رہتے ہیں وہ اتنے زیادہ کام ڈاؤن ہے جب گصہ کرتے ہو تو پھر تو الگی لیبل کا جاتے ہو ان کا پتہ وہ اتنے زیادہ کام ڈاؤن ہے اتنے زیادہ ہمیشہ دھیان میں ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر دیکھا ہوگا اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ کیلاس پروت پر ہمیشہ تپشیہ کرتے رہتے تھے ہمیشہ مہن دھاران کرتے رہتے تھے تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ یوگ ایک دھرم ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں یوگ دھرم نہیں ہے ایک سائنٹیفک ریجن ایک ویجیان ہے یا کلیان کا ویجیان ہے یوان کا ویجیان ہے شریر من اور آتما کو جوڑنے کا ویجیان ہے اس کے پیچھے بہت سارے سائنٹیفک ریجن ہیں کیونکہ یہ مائنڈ سے لے کے پوری بارڈی ٹینسن سب کچھ ریلیکس کرتا ہے جن 2015 میں سیلیبریٹ کیا گیا تھا اس میں منشٹری اور منشٹری آف آیوس نے سارا جتنا بھی ایمپورٹنٹ ایرنجمنٹ تھا وہ بھارت کے اندر کیا ہوا تھا جس میں 35,985 لوگ سامل ہوئے تھے جن کے ساتھ نریندر موڈی جی بھی تھے اور اس کے ساتھ 84 جو ادر نیشن تھے وہ بھی اس میں ایڈ ہوئے تھے مطلب 84 الگ الگ نیشن بھی اس میں جوڑے گئے تھے اور اس میں ٹوٹل 21 آسن کیے گئے تھے جو کی لگاتار 35 منٹ تک کیا گیا تھا اور یہ ہوا تھا راجپت میں جو کی ڈیلی میں ہے اور یہ ایک طرح سے اپنے میں ایک ورلڈ ریکارڈ تھا کیونکہ 84 نیشن ہے ایک ساتھ آئے ہوئے تھے مطلب یہ پہلا ورلڈ ریکارڈ تھا اور 2018 میں دوسرا ورلڈ ریکارڈ بنا جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پرفارم کیا تھا یوگا وہ بھی کوٹا کے اندر جو کی راجستان میں ہے اور وہ بھی کس کے ساتھ جو یوگٹ گرو ہیں جو یوگٹ ٹیچر ہیں رام دیو جی کے ساتھ اور انٹرنیشنل ڈے آف یوگا 2021 کا جو تھیم ہے وہ ہے یوگا فور ویل بینگ اور 2021 کے انٹرنیشنل یوگا ڈے پہ منسٹری اور آف آئیوس نے ایک اپلیکیشن لانچ کیا ہے جس کا نام ہے نمشتے یوگا جو کی گوگل پلی سٹور پہ بھی مل جائے گا اور آئی او ایس میں بھی مل جائے گا جس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک یوگا کے جتنے بھی انفرمیشن ہے وہ پہنچے تاکہ وہ گھر بیٹھے بھی ساری انفرمیشن کلیکٹ کر سکے کیونکہ لوگ موبائل سے بہت زیادہ جوڑے ہوئے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے موبائل فون ہمارے جیون کا ہنشہ بن گیا ہے ٹھیک اسی پرکار آپ یوگا کو بھی اپنے جیون کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں تو آئی ٹھنک کہ آپ کو یہ ویڈیو زیادہ انٹریسٹنگ لگا ہوگا اور زیادہ نولیجیبل لگا ہوتا تو فیلم ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں چیئے ہند